دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے برطانیہ میں ہر سال دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان میں سے نصف جان لیوہ ہوتے ہیں اور تقریباً تیس فیصد لوگ اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں اگر ہارٹ اٹیک کے پہلے ایک گھنٹے کے دورانیاں میں ایمرجنسی سرویسز کو بلالیا جائے اور بروقت طبعی امداد مل جائے تو زندہ بچ جانے کے امکانات تین گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ 999 کو فون کرنے میں دیر کر دیتے ہیں خصوصی طور پر ایسا بولی عورتیں اور ساؤٹیشن مرد اور عورتیں کرتی ہیں علاج میں تاخیر کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر 999 کو فون نہیں کرتے جب آپ کو شک ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو فوری طور پر 999 پر فون کر کے زندگی بچائیں ہلو اچھا تو آپ یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سے جو زیارہ تھا لوگوں کے خیال میں ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت ہیں جیہاں سینے میں درد ہم سب نے پرانے سینے کے درد کے بارے میں سن رکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ اتنا شریعت نہ ہو یہ سینے کے اندر یا اس کے ارد کے تھوڑی سی تنگی یہ بیچینی بھی ہو سکتی ہے یقینین اس بات پر آپ کندے اچھکائیں گے میرا مطلب ہے سینے میں تنگی یا بیچینی اوہو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک جی نہیں غلط اگر یہ آپ کے بازوں تک پھیل جائے تو ابھی بھی آپ کو یقین نہیں کہ آپ کو ہرٹ اٹیک ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو چکر آئے یا مدوشی محسوس ہو تو پھر ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ آپ کی گردن اور جبڑے جب پھیل جائے تو آپ غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ سامنے آئی گیا ہے تو گزری جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ جتنی دل لگائیں گے یعنی نظر انداز کریں گے اتنا ہی آپ کا دل ختم سانس لینے میں مشکل گبرہات میں اضافہ چکنائے والے پسینے کے بارے میں کیا خیال ہے رات کو خواہے ہوئے سالن کے وجہ سے بدحضمی یا پریشانی بھی تو ہو سکتی ہے اگر آپ کی جسمانی حالت آپ کو مدد حاصل کرنے کے بارے میں بتا رہی ہے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اگر آپ کے سینے میں تنگی یا بیچینی ہو یا اس قسم کی کوئی بھی نشانی ہو آپ کی طبیعہ زیادہ خراب ہو تو فوراً نائن 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 ڈائل کریں اب بجائے اس کے کہ ایمبلس سرویس والے دیر سے آئے ہیں بہتر یہی ہے کہ وہ آپ کا معاینہ کریں اور پتا چلے کہ آپ کو ہارٹ اڈیک نہیں ہے دیر مت کریں حل لما قیمتی ہے مجھے معلوم ہے آپ کو شرمنی کی محسوس ہوگی اگر حصل میں یہ ہارٹ اڈیک نہ ہوا تو اگر واقعی یہ ہارٹ اڈیک ہے اور آپ نے دیر لگا دی تو پھر اس بات کا اندازہ کریں مجھے جہاں تک یاد ہے میں اس وقت لیٹا ہوا تھا رات کا وقت تھا اور اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینے پر جو نا کوئی کوئی دباؤ سا ڈال رہا ہے تو بیغمگو میں نے اٹھایا تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے میں نے کہا بھی مجھے سا لگا کوئی دباؤ سا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے میں نے رات کو جو کھانا کھایا تھا فیشن چپس کھائی تھی مجھے جیسے نا یاد ہے وہ حضم نہیں ہوئی اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ تکا رہے ہیں میرے انکل کو تھوڑا سینے میں درد ہوا تو ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کھا کہ لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو کہ یہ بدحزمی لگ رہی ہے تو میں اپنا کوئی دنکہ دی رہتا ہے ہارڈ ڈیک نہیں ہو ساتا لیکن وہ ٹائڈنس مسلسل زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے یہ بازو ہے یہ دل کرتا ہے اس کو لٹکا دوں تھوڑا سی ویگنس ہوئی تو اسی لیمہ میں وائبی آگی اس نے مجھے یہاں بے آتھ لگا ہے پسینے پشانی بے تو کہہی آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے تو میری سیسٹر چونکہ وہ پریکٹیس مینجر ہے ڈاکٹر کی سرجری میں تو اس نے فوراں گا بھی دے گئے ہمیں کھول دی ایمیلس چیک اٹھ اٹھ تو میں کہا رہا ہوں نہیں 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 میں ٹھیک ہوں میں آپ سے اس کو تسلل نہیں نہیں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوتا یہ بکتی طور پہ ہے پھر میں نیچے آیا میں یہ سوچ چاہوئے پھر میں پیرا سیٹا مول لیا تو ٹھیک ہو جا سن لیکن جیلا نیچے روم چاہیاں تو میری بیک سائیڈ بھی ہوئی گیا جیلا بیک سائیڈ بھی ہو گیا تو میں پھر سمجھا کہ یہ میرا خیال چاہر پرابلم ہے دلی پرابلم ہے جب پسینہ آنا شروع ہوا تو پھر بیگم کہنے لے کہ میرا خیال ہے ایمبلنس کو فون کرتے ہیں انہوں نے پھر ایمبلنس کو فون کیا تو اس وقت ایمبلنس آئی اور انہوں نے آتے ہی جب مجھے چیک کیا تو میرا خیال ہے بلڈ پریشن میرا کافی ہائی تھا انہوں نے فوراں سے پہلے جو ہے نا میرا خیال ہے مجھے گولی تھی اس وقت اور انجیکشن جو ہے نا لگایا کافی دارت سی یعنی اس میں نو جا کر لیا ایک سمنا تیرا پچھا ہوئی ہویا یا نا تو پھر بہت جا دیسی نامیں بے سکنا سا نامیں سو سکنا سا تو ساج مجھے کہتے وہ پرنٹ آؤں کہتے بھی مجھے اسے کہتے یور ہم گے ہارڈ اٹک میٹ میں کہا میرے انکل کے بھائی جو تھے وہ ایمبلنس کو فون کرتے تو یہ حادثہ جو ہے ان کو دل کا دورہ نہ پڑتا ایک کیس ہوا تھا ایک حادثہ ہوا ایسا کہ بھئی کہ ہمارے کوئی جاننے والے تھے وہ بیچارے بزرگ آدمی تھے ان کو کیا ہوا کہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے سوچے کہ چل میں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہوں سبا کے ٹائم پہ تھا تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ریسیپشنیس کہتی ہے کہ بھی کہ آپ ایسے کریں کہ بہتر ہے کہ آپ ایک گھنڈے کے بعد آجیں کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر وگرہ نہیں ہے کوئی تو وہ بیچارہ آستہ آستہ وہ گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو دل کی درکن تیز ہو گئی اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اچانکی انہوں نے دم دے دیا اس لئے اگر سینے میں درد ہو تو فوراں سے پہلے جو ہے وہ نائن نائن گھوانا چاہیے یعنی ٹیلی فون کرنا چاہیے اور ہاں کئی بار لوگ سوچتے ہیں ہمارے کہ بھئی ہم اگر ٹیلی فون کریں گے اور ایمبولنس آئے ہارٹ اٹک نہ ہوا تو وہ کہیں گے جیسی جی ٹائم ضائع کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں برانی مانتی ان باتوں کا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جان بچنی چاہیے اس لئے دیر نہیں کرنی چاہیے اگر سینے میں درد ہو کسی بھی قسم کا تو فوراں جو ہے نائن 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 گھوانا چاہیے The reason we did this DVD was that we added initial consultation with volunteers some of them who are ex-heart patients some of them had heart attack or bypass and there was this advert done by the British Heart Foundation which was shown on ITV unfortunately none of the volunteers that we met had seen this because the reason they gave that they tend to watch South Asian channels but I did show them that link and they decided that there is a need for this in South Asian languages which will create greater awareness on the importance of ringing 999 the British Heart Foundation survey revealed that South Asian age 55 plus 4 out of 5 people don't ring 999 straight away when they get chest pain which is quite shocking really what we found was that people don't have the knowledge the awareness is not there and that's the reason we came up with this idea stimulus came from the community members and volunteers so it's a proper community development approach I'm really pleased to be involved in this piece of work because I think it will save lives it's one of the strategic priorities of Bradford and Airedale NHS is to reduce health inequalities with an emphasis on health improvement and prevention and this piece of work has the potential to do that it's the kind of idea that seems really obvious once someone's thought of it but as far as I'm aware it's a piece of work that's really innovative I'm not aware of anything like it haven't been done before I expect it to save lives and save a lot of grief and heartache and also save resources and money and save lives 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 موسیقی